بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر میتھیو میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین پاکستان میں پاکستان کے باہر دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کے کومنٹس کرٹیسزم اور دعاوں کا بہت شکریہ اور خاص طور پر میرے پیٹرنز کا بہت بہت شکریہ یہ بڑی میریتھون ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ڈراؤپ آؤٹ ہو رہے ہیں لیکن نئے بھی آ رہے ہیں بڑی مہربانی تینکیو ویری مچ اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین آج بہت موضوعات ہیں اور ان کو ڈسکس کرنے کے لیے نہ ناظر دین گریٹ ڈاکٹر زافر بنگی صاحب ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پروگرام سر السلام علیکم حیدر اور میرے طرف سے آپ کے ناظرین کو بھی سلام علیکم السلام سر بہت بہت شکریہ اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے میرا کام آسان بنا دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ گئے سر بہت موضوعات ہیں کوشش کریں گے ساروں کو کور کر لیں سب سے پہلے سر جو خبر ہے بہت خطرنا خبر آئی ہے کہ آفتاب باجو ایک لائروں نے کہا کہ جی عمران خان کو سلو پوائزننگ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر میں ایک چھوٹا سا کانٹیکسٹ آپ کو دوں گا پھر اسے بات کریں گے سائفر سنا ہے مل گیا ہے فورن آفس میں مل گیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سائفر کے بات ہوگی اور نو مائی کے جو کیسز ہیں ان کے متعلق کچھ ڈیولپنٹس ہیں نیب کے جو نیا سپریم کورٹ نے جو انڈو کر دیا تھی جو امینڈمنٹ اس کے متعلق بات کریں گے سپریم کورٹ بار رسوشن کے الیکشن جو ہوا ہے اس کے متعلق اور آسیم انیر کے ارادی کیا ہے کوشش کریں گے سارے کہیں سر عمران خان کی پوائزننگ کی بات پھر سے شروع ہو گیا اور آفتاب باجوہ کہتا ہے کہ ان کو خبر ملی ہے کہ عمران خان نے اپنے لائرز کو کہا ہے کہ مجھے پوائزن ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ پوائزن کر دیں یا ایک خبر ہے کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے یہ شاید پوائزن کر رہے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات تو دیفنیٹلی ممکنات میں سے ہے کہ یہ جو جن لوگوں نے عمران خان کے خلاف جو محاذ کھول رکھا ہے اور اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ بالکل ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کو پوائزن کرے پہلے بھی ان خدشات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بہت سارے واقعات بھی پہلے ہوئے ہیں اس قسم کے لوگوں کو پوائزن کیا گیا ہے تو اس میں کوئی ہمیں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو بھی پوائزن کر سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا جو پاکستان پر قابض ہیں ان کا بیسک اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی گرفت اور مضبوط کریں عوام کی جو نمائندگان ہیں صحیح نمائندے جو ہے جو اور کر آئیں گے انتخابات کے ذریعے ان کو نہ آنے دیا جائے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے ہم نے دیکھا ہے نا کبھی پچھلے سال یعنی نومبر میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں اللہ تعالی نے اس کو بچایا اس کے کافی سارے جو ساتھی تھے وہ زخمی ہوئے ایک تو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے بچارہ وہاں پر شہید ہوا کسی کو بھی نہیں پکڑا گیا کسی کی گرفت نہیں ہوئی کوئی قانون نہیں کچھ نہیں کوئی بات نہیں مان رہا وہاں پر اس کے بعد پھر مارچ اس سال مارچ میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ حملے کی کوشش کی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف سلسلے چل رہے ہیں اب جو ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ خدشہ بالکل جو ہے نا جائز خدشہ ہے اور سب لوگوں کو اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے اس لیے بدقسمتی سے اس کو جو ہے گھر سے کھانا مہیا نہیں کیا جا رہا حالانکہ وہ کوئی ایسا مجرم تو نہیں ہے اس پر تو صرف الزام ہے کوئی یعنی کسی جرم میں اس کو سزا تو نہیں ملی تو اس کو جس طریقے سے مسٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے قطن ناجائز ہے انسان انصاف کے بالکل خلاف ہے اور یہ جو خدشات ظاہر کیا جا رہے ہیں یہ دیفنیٹلی ان پر سخت توجہ دینی کی ضرورت ہے اللہ نہ کرے لیکن یہ کہ یہ دیفنیٹلی خارج از امکان ہم قرار نہیں دے سکتے سر یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بہت real possibility ہے اور اس کا possibility میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس قسم کی یہ باتیں پھیلائیں یا پھیلوائیں یا عمران خان خود اظہار کریں وہ تو کر سکتے ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اب یہ نہیں مجھے پتا کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا باہر آنا یہ بڑا ایک خطرے کی گھنٹی اس طرح ہے کہ کل کو جب یہ کوئی کاروائی کریں اور ان کو نقصان پہنچائیں تو انہیں پہلے یہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا لوگ کچھ کہہ رہے تھے ایسی باتیں ہو رہی تھی اور یہ جو ہے جی اب ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور فلانہ ہو گیا ہے ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں اسی سے جوڑی بھی سر سائفر کیس ہے جس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو کسی قسم کی چھوٹ نہیں ملنے لگی سائفر کی کیس کے ایک بڑے مذہکانہ ابھی پیشی ہوئی پانچ گواہ لے کے آئے ان سے کہا قرآن مجید پر اطلاع ہے کہ قرآن مجید پر حلف اٹھاؤ اور بیان دو تو انہوں نے انکار کر دیا تو پھر جج کو وہ جو پیشی تھی اس کو ختم کرنا پڑا اور ساتھ نومبر کو پیشی آگئی ہے ساتھ ساتھ حامد خان کو لائر مقرر کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے کیس کے سائفر میں تو یہ جو کیس ہے یہ کیس ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ شاید کسی قسم کی عمران خان کو چھوٹ نہیں دیں گے اس پہ آپ کی کیا رائے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سائفر جو ہے فورن آفس میں مل گیا ہے تو ان لوگوں کو یہ جو سائفر سائفر کہہ کر چیخو پکار کر رہے تھے ہر ہر جگہ سے تو اب تو ان کو خوشیاں منانی چاہیے مٹھائیاں باٹنی چاہیے دیگیں باٹنی چاہیے کیونکہ اب تو سائفر ان کو مل گیا ہے تو یہ تو جو عمران خان پر من گھڑت قسم کی الزامات لگا رہے تھے کہ جی انہوں نے یہ سائفر کیس کو ایکسپوز کر کے ایک نیشنل سیکرٹ جو ہے ایکسپوز کیا ہے کوئی سیکرٹ نہیں ہے بھئی تم نے اس پر عمل کیا ہے سائفر کے جو امریکہ نے تمہیں احکامات دیئے تھے باجوہ نے اس پر عمل کر کے ایک ڈیموکریٹک حکومت کو نکال دیا ہے امریکہ کے کی ڈیمانڈز پر یہ کتنی ستم ذریفی ہے کہ بھئی سائفر کے جو احکامات ہیں ان پر تو آپ کا عمل کرتے ہیں اور اگر امران خان کہتا ہے کہ امریکہ سے سائفر آیا تھا اس قسم کے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی تو کہتا ہے جی یہ قوم سے غداری ہے یہ نیشنل سیکرٹ ہے یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امریکہ پاکستانی فوج کو کہے کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو تم پاور سے ہٹا دو اور اگر وہ پرائم منسٹر کہے کہ یہ اس قسم کا ہوا تو یہ قوم سے کونسی غداری ہے غداری تو ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو پاور سے ہٹایا ہے یہ جو سارا انہوں نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے سائفر کیس کا اور جس قسم پہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ بیسیکلی امران خان کو مختلف کیسز میں الجا کر کبھی ادھر کبھی ادھر اس کے سب جو بیل بیل وغیرہ کے جو ہیں شورٹیز یہ سب کچھ کینسل کر کے تاکہ اس کو وہ پرمنٹلی جیل میں ہی رکھ سکے تاکہ وہ انتخابات میں حصانہ لے سکے اس کی پارٹی جو ہے کچھ آرگنائز نہ کر سکے یہ سارا کھیل جو ہے یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کون یہ کھیل رہا ہے اس کے پیچھے آرمی ہے اور آرمی بیسیکلی آرمی کیا ہے وہ تو آسم منیر اور اس کے چند جو اس کے ساتھ جنرلز ہیں وہی ہیں وہی سب کچھ یہ کر رہے ہیں اور انہوں نے رکھا ہوا ہے چند چچوروں کو آگے جس کے تحت وہ اس قسم کی پونڈی حرکتیں کر رہے ہیں یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ جو آئی ہے جس کا آئین کے مطابق رول محض اور محض یہ ہے کہ وہ نوے دن میں انتخابات کرائے لجیہ اڑا دیا اس قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ پنجاب میں الیکشنز کرائے حالانکہ سپریم کورٹ کا ورڈک تاکہ چودہ مائی تک انتخابات ہونے چاہیے اسی طرح جو ہے نیشنل اسمبلی کے انتخابات وہ دالتے چلے جا رہے ہیں کبھی ایک بہانہ بناتے ہیں کبھی دوسرا بہانہ مقصد یہ ہے کہ وہ ان بہانوں سے ان ٹال بٹول سے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں چاہے وہ فیزیکلی ہو یا پولیٹیکلی ہو تاکہ یہ جو جب الیکشنز ہوں تو الیکشنز ایسے طریقے سے ہوں جس کو آرمی مکمل طور پر خود کنٹرول کرے اور اس کے تحت اپنے جو ان کے برائے کے جو وہ ٹٹو ہیں جو ان کے پالتو کتے ہیں ان کو جہاں برسر اقتدار بٹھایا جائے تاکہ اس کے بعد آرمی جو کچھ کرنا چاہے کرتی تیرے یہ سیچویشن ہے اس وقت اور اسی کا جو ہے نا یہ سائفر کے ساتھ بھی اسی کا اسی پہلو کا تعلق ہے سر بلکل آپ صحیح فرمارے ہیں اور جو کہ خطرہ ہے جس طرح ہم نے پہلے بات کی عمران کی جان کی اور سائفر کیس کو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو نااہل کر دیا جائے پارٹی کے عدے سے ہٹا دیا جائے دس سال چودہ سال قید ہو سکتا ہے سزائے موت لیکن میرے خیال ہے وہاں تک نہیں جائیں گے اس لیے کہ اگر وہ ہوا تو شاید یہ قابو نہ کر سکے جو آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے نا صرف وہ انہوں نے پوری قبضہ کر دیا عدلیہ سے اور اس کے ایک بہت بڑا ہمیں اشارہ ملتا ہے ابھی سپریم کورٹ نے نیب کورٹس کو آرڈر دیا ہے کہ جب تک ہم اس پیٹیشن کی جو ریویو پیٹیشن فائل ہوئی ہے عطا بندیال کے بینچ کے خلاف جس میں انہوں نے نیب کی آمینمنٹس کو کل ادم قرار دیا ہے اس پر جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے آپ نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا جو ابھی الیکشن ہوا ہے بہت افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ اس میں جو یہ احسن بون اور یہ آزم تارر جس کو آسمہ جانگیر گروپ کہتے ہیں ان کا جو آدمی ہے شہزاد شوکت وہ جی دیا ہے اور حامد خان گروپ اور پی ٹی آئی اور باقی جو سارے محبے وطن آ لائرز ہیں ان کا نمائندہ ہار گیا ہے تو یہ جنہوں نے پورا کیپچر کر لیا ہے پورا نظام جوڈیشری کا اس کو آپ کیسے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے یا آرڈر دیا ہے نیب کو کہ وہ کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں تو تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے نواز شریف شہباز شریف ان ڈاکو لٹیروں کو ہوتا ہے کیونکہ ان کے خلاف وہ دوبارہ کیسز کھل گئے تھے ان کو جو پہلے چھوٹ ملی ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے وہاں پر تو بریکس لگوا دی ہے اب دیکھتے ہیں نا کہ یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی کے سلسلے میں تو کوئی کہیں پر کوئی چھوٹ نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ نے تو ستم شریفی اوپر سے یہ کی کہ انہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی تھی یا آرڈر ایشو کیا تھا کہ پولیس کو اور بیوراکرسی کو کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں یا ورکرز ہیں ان کو اگر ایک مرتبہ بیل مل جائے تو ان کو جب چھوٹ ملتی ہے باہر آتے ہیں دوبارہ تم ان کو پکڑ لیتے ہو تو پشاور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر ایشو کیا تھا کہ تم یہ حرکتیں بند کر دو اب تم ان کو کسی کیس میں بھی گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ سب جہنب بہہودہ حرکتیں کر رہے ہیں قانون کی سرہ سر خلاف ورزی کر رہے ہیں اور بلکہ پشاور ہائی کورٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے کسی کو آریسٹ کرنا ہے تو کوٹ کے وارنٹ کے بغیر تم آریسٹ نہیں کر سکتے ہو سپریم کورٹ نے جناب فیصلہ سنا دیا کہ نہیں تم کر سکتے ہو یعنی اس حد تک سپریم کورٹ خود گر چکی ہے کہ وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں اپنے فیصلوں سے اور کون کر آرہا ہے یہ جائر ہے کہ یہ آرمی کروا رہی ہے ان کی اوپر اوپر سے وہ دھونس چمار رہے ہیں ان کے جو ہیں کوئی کرنل یا کوئی بریگیڈیر بیٹھا ان کو ڈیکٹیٹ کر رہا ہے اور ہمارے ججے صاحبان جو ہیں بلکل وہی بس انہوں نے قانون کو بلکل بالا اطاق رکھ کر جو آرڈرز اوپر سے آتے ہیں اس اس کی وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ جو سیچویشن ہے جب ایک ملک میں بالکل قانون ہی نہ رہے کوئی انصاف نہ رہے جب ملک کا سب سے بڑا جو قانونی ادارہ ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کریں تو ظاہر ہے کہ پھر تو مطلب ہے کہ وہاں پر نہ کسی کوئی انصاف میسر ہوگا نہ کوئی عدالتوں سے کوئی امید رکھ سکتا ہے that means کہ وہاں پر totally جو ہے نا lawlessness اب ہوگی اب دوسری طرف آپ نے جو اس کا supreme court bar association کے انتخابات کا ذکر کیا کتنے افسوس کی بات ہے کہ بھی وہاں پر کھلے عام یعنی وہ دکھایا جا رہا تھا ٹی وی پر ہم نے دیکھا کہ جناب دے گے آ رہی ہیں پراتے بانٹے جا رہے ہیں پہلے تو وہ نون لیگ والے اپنے اپنے ورکرز کو بریانی پر ٹرکاتے تھے ان کو بلا کر اب یہاں پر جناب لائرز کو بھی اسی طریقے سے خرید آ جا رہا ہے اور یہی وہ نون لیگ کے جو وہاں پالتو کتے جو ہیں وہ جن کی عادت ہی یہی ہے کہ جناب لوگوں کو خریدو ان کو جنہوں بریانی اب بریانی سے تو بات بڑ چکی ہے یہاں پر تو ناشتے کرائے جا رہے ہیں پراتے اور جناب پتہ نہیں کیا کہ یہ مطلب ہے کھاؤ لوگ ہیں ان کو کھلاتے پھرتے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح کے اپنے جو ہیں لوگوں کو انہوں نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن پر بھی اب قبضہ کر لیا ہے اور قبضہ کس نے کیا ظاہر ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا اور پی ڈی ایم کس کے تحت کام کرتی ہیں آرمی کے تحت تو دیکھ میز کہ آرمی نے اب مکمل طور پر سپریم کورٹ پر سپریم کورٹ بار اسوسییشن پر اسلام آباد ہائی کورٹ پر ان سب کورٹ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے جب یہ کرنا ہی ہے تو برائے مہربانی یار پردے کے پیچھے بیٹھ کر یہ کیوں آنکھ مچولی کھیل رہا ہے سامنے آ جاؤ یار کہو کہ مارشل لاؤ ہے ملک میں ہٹاؤ یہ یہ ڈھونگ جو تم نے رچا رکھا ہے سامنے رکھے ہوا ہیں سیویلینز اور آرڈرز اور جو کچھ ہے پالیسی سب تمہاری چل رہی ہیں تو سامنے آ جاؤ کر اس کے نتائج بھک تو جو کچھ کرنا ہے یہ کیوں سر یہ میں یہ جی معافی چاہتا ہوں یہ سر یہ میں پھر سے دکھانا چاہتا ہوں یہ لوگ جو ہے نا میں نے اس بینچ کو غدار بینچ کا دیا تھا جب یہ قاضی فائز عیسیٰ پہلے تھا یہ فائز عیسیٰ امین الدین ہے مندخیل ہے عطا من اللہ ہے یہ لوگوں ان کی جو ہے نا سر شکلیں ہمیں پچھاننی چاہیے کل کو جب نظام انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل ہوگا نا سر تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کے نام ہمیں یاد رہیں قاضی فائز عیسیٰ امین الدین خان جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس سید حسن عزر رزوی ٹھیک ہے نا سر اب یہ نہیں پتا جب یہ آگے کیس ہوگا کہ یہ فائی زیرو آئے گا یا فور ون آئے گا یا تری ٹو آئے گا ویسے تو کم اس کم تری ٹو ہوگا اس لیے کہ فائز عیسیٰ اثر من اللہ اور مندخیل جو ہے نا وہ تو ایک ہی چٹے بٹے کے جو بھی کلائی جاتے ہیں وہ ہیں امین الدین صاحب کمزور جج ہے ان کا نہیں پتا وہ کیا کریں گے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے پہلا کہا ہے کہ جی آپ نے اکاؤنٹبلیٹی کوٹس کو کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے آپ یہ ختم کر دے تو یہ ایک بہت ہی بڑا سانیا ہے اس کے ساتھ سے جوڑی بھی بات جو مجھے نظر آ رہی ہے اور اس پر میں آپ کی رائے لینے چاہتا ہوں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اور یا کروائی جائیں گے اور آپ نے پہلے کہا کہ یہ اپنے ٹٹو کرائے کتے بٹھا دیں گے اس کے اوپر شاید ایک ٹوکن اپوزیشن بھی بنا دیں شاید وہ پی ٹی آئی کئی لوگوں کو اپوزیشن دیں شاید ہی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے جس کو پکا رہے ہیں اس کو اپوزیشن کر دیں میری ایک مفروضہ ہے ہائپوٹسیس ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کرانے کے بعد آسے منیر دو تہائی آمینڈمنٹس کرائے گا کونسٹیچوشن میں اور یہ تقریبا مکمل قبضہ کر لے گا پاکستان پر ذاتی طور پر اور جو اس کا اعلانیہ بیان ہے جو اس کے قریب لوگ کہتے ہیں کہ یہ دس سال تک اس نے پاکستان کو یہ کہتا ہے میں حکمرانی کروں گا اس کے متعلق آپ کی کیا رہے ہیں بلکل یہ یہ بلکل حارج از امکان بات نہیں ہے ایک دو چیزیں ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ اس سیچویشن کو جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں وہ منپلیٹ کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ اگر سپوز وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اس الیکشن کے سلسلے سے باہر کر دیتے ہیں تو پھر ان الیکشن کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں رہے گی عوام میں عوام میں بھی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی حالانکہ ہمیں کوئی بہت زیادہ امید انٹرنیشنل لیول پر رکھنے کی وہ نہیں ہے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اب تک جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے جس طریقے سے غیر قانونی غیر آئینی غیر منصفانہ ظالمانہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں اس پر باہر سے کوئی خاطرخواہ ریاکشن نہیں آیا کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کیونکہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ انہی کے غلام ہیں اور وہ انہی کے انہی کی پالیسیز کو پرسو کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں انٹرنیشنل لیول پر کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہونا چاہیے لیکن اندرونی طور پر اس کا ڈیفنیٹلی پھر ریاکشن ہوگا اور ریاکشن کیا ہے ہم نے دیکھ لیا ہے نا کہ ابھی تک جو ابھی تک بھی تو جو آرمی انسٹالڈ جو سیٹ اپ رہے ہیں نو اپریل دوہزار بائیس کے کے بعد سے اب تک تو جو حشر کر لیا ہے انہوں نے اکانومی کا جو تباہی مچا رکھی ہے جس طریقے سے آہ ٹوٹلی اس کو اکانومی کو تباہ کر دیا ہے پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیا ہے دنیا کا لافنگ سٹاک بنا دیا ہے اگر آئندہ وہ ایسی حرکتیں کریں گے تو اسے وہ کیا حاصل کر پائیں گے ابھی بھی تو آسیم منیر ہی سارے فیصلے کر رہا ہے نا اگر وہ دس سال اور بیٹھ جائے گا تو اس تو بالکل ملک کو تباہ کر دے گا لیکن ہمیں اس بات کو خارج از امکان نہیں قرار دینا چاہیے کیونکہ جہاں تک میرے علم میں ہے جو کچھ میں نے پڑا ہے اور سنا ہے آسیم منیر کے مطالق کہ جی وہ بہت وینچ فل آدمی ہے بہت ہی مطلب ہے کہ انہوں گرجز رکھتا ہے اس میں کوئی لیڈرشپ کی صلاحیتیں نہیں ہیں وہ کنسپیریٹوریل مائنڈ کا آدمی ہے اگر ایسا شخص ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی جو حرکتیں ہیں وہ بلک کو تباہ کرنے کی طرف ہی لے کے جائیں گی اس میں نہ تو کیپیبلیٹیز ہیں جب ظاہر ہے کہ پورے فوج میں انفورشنٹی اب وہ کیپیبلیٹیز نہیں رہی جب وہ اپنا کام نہیں کر سکتے دوسرے شعبوں میں جب ٹانگڑاتے ہیں تو وہاں بھی وہ یہی حشر کریں گے تباہی برباد پرفا کریں گے تو اگر آسیم منیر سمجھتا ہے کہ وہ اپنی یہ دو تہائی اکثریت حاصل کر کے پارلیمنٹ میں اپنے لوگوں کو بٹھا کر وہاں پر اور ان سے یہ امینڈمنٹس کروا کر دس سال تک وہ آہ تاج پوشی کر کے آہ بادشاہ بنا رہے پاکستان کا تو یعنی ظاہراً تو وہ رہ سکتا ہے لیکن اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے ملک کے لیے سر برکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں سر لیکن ہمارے کچھ نوجوان ہیں یہ لمز میں گئے تھے ہمارے جو ہے یہ کیا نام ہے ان کا آہ کےکڑے صاحب سر ان ان کی یہ ذرا میں سنانا چاہتا ہوں گا سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے طلبہ اپنا ٹائم نکال کے آئے ساتزہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ تلوی سے پچاس مجھے چھوڑ کے سر انتظار کر رہے ہیں اور سر میں اس وارت پر شرمندہ ہوں کہ میرے پرائیمنیسٹر ہوں کہ میرے پرائیمنیسٹر ہوں اسے علم کی عزت نہیں یا پر مجھے لگا کہ شایدہ کی عزت نہیں مجھے چاہتا ہوں سر یہ بیچ پہ تھوڑے سی وہ رکاوٹ ہے مجھے چاہتا ہوں سر یہ بیچ پہ تھوڑے سی وہ رکاوٹ ہے سر اور بھی دو بچے تھے بڑی سخت باتیں کے کاکر صاحب کے اس کے بعد آج پولیس آگئی پورے لمز کے اندر اور انہوں نے کہا جی ہم منشیات کا چھاپا مار رہے ہیں وہ بیسکلی کر کے رہے ہیں کہ اس قسم کے جو سوال جواب کیے گئے تو یہ ملک کے اندر سر یہ جو شعور آگیا ہے یوت کے اندر اگر یہ شعور جو اب اس وقت ذہنی شعور ہے یہ جب تک سڑکوں پہ آ کے لوگ اپنا حق خود اپنے ہاتھوں سے چھینیں گے نہیں یہ ملک کو تباہ کر دے گا آسے منیر اور اس کے جرنیل اور اس کے ساتھ جو اس کے ٹٹو ہیں نواز وغیرہ اور وہ کسی نے کہا میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ اگر آپ نے آملیٹ کھانا ہے تو آپ کو انڈے توڑنے پڑتے ہیں پاکستان میں جب تک آپ کو شہادتیں نہیں دیں گے گولیاں نہیں کھائیں گے پاکستان نہیں بچ سکتا سر آپ کی رائے اور پھر ریپ یہ بالکل دیکھیں یہ شعور تو یوتھ میں ڈیفنیٹلی موجود ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ ایک کم از کم ایک لیول تو اوپر بڑا ہے ملک کیونکہ عوام میں یہ شعور آ گیا خاص طور پر یوتھ میں اور جیسے آپ نے فرمایا اب اس کو پریکٹیکل شکل دینی کی ضرورت ہے ان لوگوں کو سڑکوں پر آنا پڑے گا کیونکہ یہ جو ڈاکو لٹھے رہے گھنڈے اوپر بیٹھے ہوا ہیں وہ آرام سے جو ہے نا وہ اپنا قبضہ نہیں چھوڑیں گے تو اس کے لیے تو جدوجہد کرنی پڑے گی پریکٹیکل جدوجہد کرنی پڑے گی میں ایک قرآن کی آیت آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے کہا ہے ان اللہ لا یغیرو ما بقومن حتی یغیرو ما بانفسہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو یعنی وہ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کبھی بھی حالت نہیں بدلے گا یعنی یہ پریکٹیکل سٹیپ ہم نے خود لینا ہے سب یہ سورہ راد آیت نمبر گیارہ ہے میرے والد صاحب کی بھی بڑی فیورٹ تھی اور میری بھی ہے بالکل بالکل ایکزیکلی سورہ راد کی آیت آیت نمبر گیارہ ہے اور یہ جو ہے آیت یہ بہت ہی پاورفل آیت ہے جس جس کی وجہ سے لوگوں کو اس پر توجہ دینی کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ ایک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم ظلم دیکھو کہیں پر سوسائٹی میں تو تم اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس اس ظلم کو اپنے دل میں برا سمجھو لیکن یہ جو ہے دل میں برا سمجھنا lowest level of ایمان ہے that means کہ highest level of ایمان یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف practical جدوجہد کریں اس کے خلاف آپ لڑیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم اگر اس قرآن کی آیت کو اور اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو اس وقت پھر ہمارے لوگوں پر یہ فرض آیت ہوتا ہے کہ وہ باہر نکل کر آئیں اور اس ظلم کے خلاف practical جدوجہد کریں تاکہ اس ظالمانہ نظام کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکیں اور ملک میں انصاف کا قانون نافذ کریں بہت شکریہ سر بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جب تک آپ کو سڑک پھو میں نکل کے اس جاریت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے خلاف جنگ نہیں کرنے پڑے گی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانے پڑے گی practical steps نہیں لینے پڑے گے آپ کو یہ لوگ جو ہے یہ نہیں چھوڑیں گے بہت شکریہ سر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و بان میں رکھے پاکستان کو حفظ و بان میں رکھے پاکستان کی حقیقی ازادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو حمد دے کے وہ سڑکوں پہ بھار نکلیں اپنی ازادی خود اپنے زور بازو سے چھینے اللہ سبحانہ وتعالی جو بیچارے شہید ہو گئے ہیں اس کے اندر ان کے درجات بلند کر رہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جو قید میں ہیں مصیبتیں خاص طوپے عمران خان ہماری خواتین اور جتنے بے تہاشا ہزاروں لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مصیبتیں احسان کرے پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد الہی آمین سلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ سر